ملک کے اندر اس وقت خفیہ آپریشنز جو ہے ان کا آغاز کر دیا گیا ہے پاکستان میں بڑھتا ہوا انریسٹ جو ہے یہ واقعات ہیں اس کے پیچھے تحریک طالبان پاکستان کل ادم جماعت ہے بارودی سرنگیں بچھی تھیں ان میں سے ایک بارودی سرنگ جو ہے اس کے اوپر ایک کا پاؤں آ گیا اور وہاں پر ظاہر ہے جب انہوں نے پاؤں اٹھایا تو وہ بلاسٹ ہو گیا امریکہ نے پاکستان میں موجود اس کے جتنے بھی امریکنز ہیں اس کو اس نے ایک عدد ایلرٹ جاری کیا ہے جس کو اس نے سیکیورٹی ایلرٹ نام دیا ایک مخصوص ہوتیل ہے جس کا نام ہے میریٹ ہوتیل بڑا آپ جانتے ہیں مشہور ہے پہل بھی ویسے خیر اس کے پر حملہ ہو چکا ہے سو میریٹ ہوتیل میں جانے پہ سخت ترین پابندی لگائی گئی ہے واشنگٹن یعنی امریکہ کی جانب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں سیکیورٹی کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں آپ کے سامنے کچھ واقعات رکھنے ہیں جو آج ہوئے ہیں کچھ کل ہوئے ہیں واقعات کچھ پرسہ ہوئے ہیں واقعات اور کافی تقلیف تھے واقعات ہیں وہ اور ساتھ ساتھ آج ایک عدد تھریٹ الیرٹ ہے جو امریکہ نے جاری کیا اور اس مرتبہ جس نے تھریٹ الیرٹ جاری کیا ہے وہ سپیسیفائی کیا ہے اس نے جگہ اور میریٹ ہوتل اس مرتبہ خاصہ ہائی الیرٹ پر ہے ملک کے مختلف حصوں کے اندر اس وقت خفیہ آپریشنز بھی جاری ہیں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا سب سے پہلے تو یہ کہ کوہلو بلوچستان کا ایک علاقہ ہے اس میں کل ایک عدد خفیہ اطلاع پر آپریشن جاری تھا جس کو لیڈ کیپٹن فہد کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ان کے کچھ جوان تھے جس میں سوبیدار بھی تھے اور جس میں اہلکار ہوتے ہیں باقی وہ ان کے ساتھ موجود تھے ایک جگہ پر کوہلو کے اندر آپریشن کیا جاری تھا خفیہ اطلاع تھی اس آپریشن کے دوران وہاں پر جو بارودی سرنگیں بچھی تھیں ان میں سے ایک بارودی سرنگ جو ہے اس کے اوپر ایک کا پاؤں آ گیا اور وہاں پر زہر ہے جب انہوں نے پاؤں اٹھایا تو وہ بلاسٹ ہو گیا جس کے نتیجے میں پانچ شہادت ہوئی ہیں کیپٹن فہد سمیت چار جو ہیں اہلکار انہوں نے جامعہ شہادت نوش کیا اور اس کے ساتھ اس وقت چھے لوگ جو ہیں چھے ہلکار زخمی ہیں جن میں سے پانچ کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے سو کافی تکلیف تھے واقعہ ہیں اور ظاہر ہے جن کے اپنے بچھڑ گئے ہیں ان سے تعداد تکلیف کسی کو نہیں ہے ایک اور واقعہ جو سے ایک روز قبل ہوا اور وہ تھا کوئٹہ یوب کے اندر کچھ لوگ اس کو زوب بھی کہتے ہیں کچھ یوب بھی کہتے ہیں خیر یہاں پر بھی ایک خفیہ آپریشن کیا گیا دہشت کردوں کی موجودگی کی اطلاع ملی وہاں پر جو ہمارے جوان تھے وہ گئے اور جہاں کے وہاں پر جب ٹکراؤ ہوا ہم نے سامنے ہوئے تو فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور فائرنگ کے تبادلے میں ایک جو دہشت کردے وہ موقع بھی مارا گیا باقی وہاں سے بھاگ گئے اور انہوں نے جب فائر کیے تو ہمارے ایک جوان نے جامع شہادت نوش کی اور دو ہمارے جوان ابھی بھی زخمی ہیں یہ دو دن کے اندر دو مختلف واقعات میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا وہ بننو ہو یا وہ نورس وزرستان ہو اس کے مختلف علاقے ہو تھانوں پر ہونے والے حملے ہو وہ ساری تفصیلات اس کے علاوہ ہیں اسلامباد کے اندر آئے ٹین کے اندر جو دھماکہ ہوا وہ ہو وہ ساری چیزیں اس کے برقس ہیں یا اس کے عدد اندس ہیں یہ دو واقعات ہیں جو دو دن میں ہوئے ہیں اچھا اب یہ تو ہو گیا اب سوال یہ ہے کہ امریکہ کا اس سے کیا لینا دینا ہے سب سے پہلے میں آپ کو خبر دیتا ہوں پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہوں خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان میں موجود اس کے جتنے بھی امریکنز ہیں اس کو اس نے ایک عدد الیرٹ جاری کیا ہے جس کو اس نے سیکیورٹی الیرٹ نام دیا اور ویسے تو اس قسم کے الیرٹ ایمبیسیز اور موسٹلی ویسٹرن کنٹریز کی ایمبیسیز جاری کرتی رہتی ہیں اپنے ٹریور ایڈوائزری بھی کہا جاتا ہے اس کو اپنے شہریوں کو جو اپنے ممالک سے کسی اور ملک اندر موجود ہوں گا جی آپ یہاں جائیں یہاں نہاں جائیں بغیرہ بغیرہ لیکن یہ جو جاری کیا گیا یہ بڑی اہمیت کا حامل اور وہ حامل اس لیے ہے کہ اس کے اندر کچھ ایونٹس کو اور کچھ سپیسز کو سپیسیفائے کیا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ ایک مخصوص ہوتیل ہے جس کا نام ہے میریٹ ہوتیل بڑا آپ جانتے ہیں مشہور ہے پہلے بھی ویسے خیر اس کے پر حملہ ہو چکا ہے سو میریٹ ہوتیل میں جانے پہ سخت ترین پابندی لگائی گئی ہے واشنگٹن یعنی امریکہ کی جانب سے اپنے شہریوں کو جو پاکستان کے اندر موجود ہیں اسلامباد میں بالخصوص موجود ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کے ایونٹ میں جو ان چھٹیوں یعنی ان تاتیلات میں جاری ہیں آپ جانتے ہیں کہ تاتیلات جو ویسٹرنز سیادہ اپزرف کرتے ہیں پچیس دسمبر ابھی گزری ہے نیو یر جو ہے وہ آ رہی ہے سو چھٹیاں بھی ہیں سو اوورال سیلبریشنز اور گیٹ ٹوگیدرز اور اس قسم کے ایونٹس جو ہے وہ جاری ہیں اب میریٹ کو بالخصوص منع کیا گیا اور وہاں پہ ہائی ایلٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں چھٹیوں میں جو یہ جاری ہیں ان میں آپ پر حملہ ہو سکتا ہے غیر ضروری اجتماعات پر بھی پابندی آئیت کی گئی ہے یعنی کہ ایسے گیٹ ٹوگیدرز ایسی میٹنگ جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے اس کے اوپر انہوں نے کمپلیٹ پابندی لگا دیا سو پاکستان میں موجود امریکی سفارت خانہ اور اس کا عملہ پلس پاکستان میں موجود مختلف شہروں میں بھی جو امریکی رہتے ہیں ان کو ایلٹ کیا گیا ہے امریکہ کے جانب سے کہ پاکستان میں سیکیورٹی کے حالات اب تر ہیں خراب ہیں آپ کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے آپ پر حملہ ہو سکتا ہے سو چکننے رہیں احتیاط اس کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیں اب یہ جب مراصلہ جاری ہوا پاکستان کا جتنا دشمن ہے بالخصوص بھارت وہ اس خبر کو بہت زیادہ ہائلائٹ کر رہا ہے بہت زیادہ گلوریفائی کر رہا ہے بہت زیادہ سپیس دے رہا ہے اور وہ اس قسم کی اسی ایک کیفیت انٹرنیشنل میڈیا کے اندر کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے بزری اپنے میڈیا کہ پاکستان میں سیکیورٹی کے حالات نیئر ٹو کلیپس ہیں اور وہاں پر جتنے سفارت خانے ہیں وہاں پر موجود سفارت خانوں کی جو عملے ہیں وہاں پر موجود جن حکومتوں کی سفارت خانے وہ خاصے کنسرن ہیں اور ریڈ الیرٹ وہاں پر جاری ہوئے ہیں اور سیکیورٹی جو ہے وہ پاکستان کی بریچ ہو رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ خیر بھارت کا کہنا اپنی جگہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک خبر میرے پاس بھی ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے اندر اس وقت خفیہ آپریشنز جو ہے ان کا آغاز کر دیا گیا ہے کے پی کے میں بھی خفیہ آپریشنز ہو رہے ہیں پنجاب میں ہو رہے ہیں ابھی نو دہشتگر سی ٹی ڈی نے دو روز پہلے جو ہے وہ پکڑے ہیں کچھ ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں جس میں ڈیلیبریٹلی میڈیا کے اوپر ایسے جو آپریشنز کیے جا رہے ہیں کومبیٹ آپریشنز ان کو ہائلائٹ نہیں کیا جا رہا وید اے سپیسیفک پلان اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جس حد تک آپ اثر زائل کر سکتے ہیں ایسے تمام اناثر کا ان کو ایڈ دس سٹیج کر دیا جائے جتنے ان کی گرفتاری ہو سکتے جتنے پکڑے گا سکتے ہیں جتنے نیوٹرلائز کیا جا سکتے ہیں ان کو کیا جا سکے اور اگر اس کے اندر وہ خاطرخواہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی جو کہ پلان کی گئی تھی تو پھر اس کو ذرا ایک لارجر سکیل کے اوپر لے کر جائے جائے گا اور ملک کے مختلف حصوں کے اندر اناؤنس جو ہے وہ بڑے میگا آپریشنز ان کا آغاز ہو جائے گا ابھی خفیہ طور پر جاری ہیں آپریشنز اور ظاہرین کی ڈیڈیل چونکہ خفیہ ہے وہ اس طرح ہمارے سامنے آ نہیں سکتے لیکن اس میں کامیابی ملتی ہے نہیں یہ تو آنے والا وقت پر تائے گا لیکن فلحال چیلنجز بہت زیادہ ہیں اور کامیابی کے جو چانسز ہیں جتنے عزیوم کیے گئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس تک پہنچنا بھی اس سٹیج اور اس فیز کے اندر ممکن نہیں ہو پائے گا اس کے لئے میگا آپریشنز کرنے ضروری ہوں گے آخری بات مقصد کیا ہے ساری سیچویشن کا صورتحال کا اور یہ اب ایک دم سے یہاں جو ہے وہ بلڈ کیوں ہو رہی ہے تو ان ویری کوئک وی میں آپ کو صرف دو تین چیزیں ہائیلائٹ کرنا چاہتا ہوں میں نے ابھی کچھ دن پہلے جنرل امجر شویب صاحب کا انٹرویو کیا فارمر جنرل ہے اور بہت قریب سے انہوں نے جنگیں بھی دیکھیں لڑیں اور ان کومبیٹ آپریشنز جو ہیں ان کو لیڈ بھی کرتے رہے اور سارے معاملات کو سمجھتے ہیں ان کی ایک دو چیزیں میں ہم سے شیئر کرتا ہوں ویسے جن لوگوں نے انٹرویو سنا ان کو بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے جنرل صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں بڑھتا ہوا انڈریسٹ جو ہے جو یہ واقعات ہیں اس کے پیچھے تحریک طالبان پاکستان کل ادم جماعت ہے اور ایسی کوئی بھی جو جماعت ہوتی ہے وہ جماعت بغیر پیسے کے یا فنڈنگ کے نہیں چل سکتی اسی طرح جس طرح کوئی گاڑی بغیر فیول کے یا ایندھن کے نہیں چل سکتی اس کو جب آپ پیٹرل ڈالیں گے تو ظاہر اس گاڑی نے چل لیا اسی قسم کا کام جو ہے وہ اس قسم کی ایکٹیوٹیز کرنا بھی ہے اس قسم کے واقعات کرنا بھی ہے اس میں پیسے کا کافی زیادہ استعمال ہوتا ہے پیسہ لگے گا تو ایسی کاروائی ہو گی اب پیسہ ان کے پاس ہے نہیں یہ پیسہ کہاں سے لگائیں گے اور اس میں ملینز آف روپیز اور ڈالرز جو ہے وہ خرچ ہوتے ہیں تو یہ بغیر جنرل امجر شویب صاحب کے یہ ان کو امریکہ فرنڈ کر رہا ہے اور سی آئیے اس کے اندر بازابتہ طور پر شامل ہے اور وہ ڈیلیبریٹلی یہ کر رہی ہے اور اس کا پرائم مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اور اس خطے کے اندر جو انڈریسٹ ہے وہ پڑے شدت پسندی جو ہے وہ بڑے اور اس کے بڑھ جانے سے اس کے زیادہ ہو جانے سے اس کو ایک جواز مل پائے گا کہ اس خطے میں اس کو کم کرنے کے لیے اس کی کمی میں جو اہم رول ہے وہ امریکہ ہی جو ہے وہ پلے کر سکتا ہے اور وہ پاکستان پر پریشر ڈالے گا اور پاکستان سے اڈے مانگے گا پاکستان سے بیسیز مانگے گا اور اس کے اوپر ایک منظم طریقے سے کام جاری ہے اور اسی چیز کا ذکر تقریباً ایک ڈیر سال پہلے میں اپنے وی لاغز میں کر چکوں کہ ہمارے بغل میں افغانستان سے امریکہ کا چلے جانا طالبان کا ٹیک آور ہو جانا قطعی طور پہ جو ہے وہ طالبان کی فتح نہیں تھی یہ ایک امریکہ کا ماسٹر پلین تھا جس میں وہ یہاں پہ راک کے طالبان کو انسٹال کرنا چاہتا تھا اور جس قسم کے کاروائی ہیں طالبان نے یہاں پر شروع کر رکھی ہیں اور پاکستان کے ساتھ اس کا جس قسم کا برتاؤ ہے وہ ہم سے ڈھکا چپا نہیں اور اگر ہمارے سامنے آیاں ہیں تو پھر ہمارے اس وقت کے ان کو گلوریفائی کرنا ہائلائٹ کرنا اور بہت پریز کرنا جیسے فیصلوں کو غلط صور کیا جانا ہی درست عمل ہے اور اس کو آج ریکٹیفائی کرنا ضروری ہے پہرحال کوشش کریں گے ناظرین بدل دوری صورتحال حالات حاضرہ سے آپ کو یوں ہی آگاہ رکھیں ہم دخواہ رکھیں اب تک لیتنا ہی اللہ حافظ